موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی پروگرام موجود خبر بجانے سے قبل بہر آسل چلیں گے آپ کو ڈیووٹ جہاں پر بزادم پاکستان سٹیڈی جی ڈائلوگ سے خطاب کریں ایٹیز آسل پاکستان ہے پاکستان 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 واستان 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 لد顆 مانت انا استجاب ای pourrait مانت ہمتاهر فکر بودھم کا بودھ سنابید سکھ من بودھ سوامی شامل سکھ سفی شامل ابھی ساستان اور اس کسیح ایک ہمارے ساکتہ ہے ساکتہ ہے مازمیتہ مکنس ایک ساندار، ساکتہ ہے اور پاکستانہ ساندار ، وہ اثر اللہ پیسب کی تلیسی پاکستان تالج ، پاکستان کے سافر اور ہمارا ساندارنک طور پاکستان ہمارے ساتھ، تاکستان سوارد کسی مجھے مجھے پاکستان کاریدہ پچھتے ہماری تک ملتے ہیں اللہ کی طرح چیستے رہے ہیں جس میں جاہ нашل چیزد مقایتا ہے من کی طرح میں پچھتے ہیں ہماری تماما کبھتے ہیں ہماری پسیار بتاستخدم ہے ہماری پاس بہنچاری دیکھتا ہے اپنی چیز میں ایک سور 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 پہلی پسیارہ کھپس بھیکم ہماری پسکتے ہیں ہماری نیا کوپلی امتر ہے ہماری سور پر لاکھے کھپسزوں تجارہ نیومی شکریہ بھی کسید تاکیم موسیقی شما سوچی تصوید نسلسل مناسباتا جدا ہمارا شاید تنیام کرنمیں جن ہوزوار جنگ وقت ہمارا شہر شہر مانک پاس تحقیم انسلسلسلس کا میرانک سوچی بھی ارسال شہر خراب میران شہر محافظ stream باری 관� upgrade it's introduced for the為 what the world bank it's index aler who is of doing business Pakistan was one of the top countries would climb 28 places of course a long way to go but you know this is the direction the country's in investment of one year jump forward which I jumped 200 percent. So profitability I think you did number is here. گاتی میں بھی طور پاک کہ دیکھتے ہمارے میں اگرانے دیکھتے ہیں چلی شہر ہے جو بھی اگرانے دیکھتے ہیں جو تکیم کھنی کے لئے اگرانے دیکھتے ہیں جنگ کرنے دیکھتے ہیں جنگ کرنے دیوارے جوی ویڈیوی کھنی کے لئے اس کے لئے نکتابی پر مختلف سکتابی مبارک انتظام تقاید تو تتویر کے ساتے مرے بھی جوارند تو پر افتلاب اتناک ساتے ممک ساڈیربی و اربلاد ساڈیربی و شاند ہران ساڈیربی ساڈیربی، جو لیکن جاند اس ساتے دران ہمجھا ہوں تاٹھنے ہمیں ڈیوکا کیاس آفرانستان چاہترین لوگ اینس ڈیوکا کیا ہے آفرانستان تاریوکا کیا ہمومنڈیوکا کیا بڈیوکا کیا شروعا ہماما موزا باریوکا کیا ہے کبھی بگے توانی اپنی قرار سلاند مجلد بڈیوکا کیا جو دولتے کیا ہی کنیز میں دا ہوگی آئی باشر کنیز میں بھی میریم since번째، ہوگی جدا. جب دیگری نکرینیت داری کچھا ہی کشید در داشتی ہے، پاکستانی است طرح ہے، لیکن حکم اقرین پاکستانی ہے، ملتنیabet پاکستان سکرے کے درست، تم دیگری کنی قابط پاکستان لکھی تعداد کا و Kiwi کنیز دادی سیکنید تر بھی جمیت کنیز میں آئی بھی جمیت کنیز دا گناتی ہیں، موسیقی میں اسحدثEN سے شغitہ testی关ہ باحترین واہِ قرآن پاکستان سرک estava جاتی ہے ama ہم آپ کبھی ت traject کیا ج اس стран ایک وقت پاکستانagę دخناموارت اگر وہ snip وقت پاکستانے سرکت بمنک طور جم لگ qu дорوست کی اگراء کی اگر وجہ کو پاکستان دادшейcribed کی زیادی دیگر ہم اس لی ڈیوڈیوڈی سرک state اور اس وقت پابین اگر ist Bijلی ہمارے ہونے سکتے تھے پاکستان میں آمن قائم ہونے سے سب سے زیادہ فائدہ سیاحت کے شعبے کا ہوا ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے پاکستان کو کلائشن کوف نے جو ہے کلچر نے جو وہ تباہ کر دیا تھا منشیات کلچر نے بھی پاکستانی معاشرے کو تباہ کیا اب ہم بہتری کی جانب گامزن ہیں اور اب ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی طور بھی کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے مزارم پاکستان جو کہ اس وقت ڈیواؤس میں موجود ہیں اور وہاں پر سی جی ڈائلوگ سے وہ خطاب کر رہے تھے ناظرین آپ نے وزیراعظم پاکستان کی گفتگو سنی ہے پروگرام میارات ہے واپس اور مزید جو مزارم پاکستان مختلف جنگوں پر خطاب کریں گے ابھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پروگرام میں ملک بھر سے ہمارے پاس خبریں موجود ہیں آج ہم آغاز کریں گے پروگرام میں سب سے پہلی خبر دو شامل کر رہی ہیں خبر ہیں ہمارے پاس شہر اکاڑا سے جہاں پر ایم ایج ناروڑ پر دو منزلہ بیلڈنگ زمی بوس ہوئی ہے اور بتائی جا رہا ہے کہ اس بیلڈنگ کے گرنے سے تین افراد ملوے کے نیچے دب گئی ہیں ریسکیو ڈیول ون ڈیول ٹو اس وقت موقع پر موجود تھے اور امدادی کاروائیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تینوں افراد کو ملوے کے نیچے سے صحیح سلامت جو ہے وہ باہر نکالیا جائے شاہد کھو کروارے ساتھ ہیں شاہد کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ خبریں ناظرین کو جی یہ نہایت افسوسنا باقیہ ہوکاڑا ہمیں گناہ روڈ پر پیش آیا جب یہ ساتھ والی بیلڈنگ میں جو ہے کنسٹرکشن کا کام جاری تھا وہاں پر بیسمنٹ کھو دی جاری تھی جس کی وجہ سے یہ باقیہ پیش آیا ہے دو منزلہ مارت تھی جو مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی اور اس میں جو ہے اینی شاہدین کے مطابق یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر دو سے تین افراد ملوے تلے دب گئے ہیں یہاں سے ان امدادی کاروائیاں جو ہے فوری طور پر شروع کی گئی یارم بھائی سکارہ جو ٹیم ہے وہ موقع پہنچ گئے انہوں نے ایک جو زخمی حالت میں ہے وہ زخمی کو بچا لیا ہے وہ ملوے سے نکال لیا گیا اب یہ بھی امیں اطلاع ملی ہے اور دوسرا جو ایک نوجوان تھا وہ بیلڈنگ کے نیچے وہ جاں بھاگ ہو گیا ہے اور اس کی جو ہے نیٹ بوڈی ہے وہ حضرت المنتقل کی جا چکی ہے مزید جو ہے وہ تلاش چاہ رہی ہے جو دیڈ بوڈی کو ہسپتال منتقل کر دے گئے ہیں باقی جو افراد ہیں ان کی تلاش اس پر چاری ہے اس کیو ڈیول ون ڈیول ٹو کے جو اہلکار ہیں وہ موقع پر موجود ہیں اور وہاں پر اندادی کاروائیوں میں حصہ لے رہی ہیں قصور سے رازینا ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر قصور کے نوائی علاقے میں مشتہل افراد نے پولیس وین پر حملہ کیا ہے اور گشتہ روز لڑائی کے دوران موجوان کو بچانے پر درجلوں افراد نے پولیس ملازمین پر حملہ کیا پچاس سے زائد افراد بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے پولیس کی گاڑی کو گھیر کر منزمان کو چھڑا لیا اس کے بعد کی صورت حال کیا ہے پولیس نے اب تک کیا کاروائی کی ہے کیونکہ پچاس سے زائد افراد اخلاق مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے سعید احمد بھٹی سے سعید کیا بتائیں گے آپ اس سوالے سے کسور کے نوعی علاقہ ہمڈال میں موشتہ روز لڑائی کے دوران نوجوان کو بچانے پر درجلوں افراد نے پولیس ملازمین پر حملہ کیا تھا اور پچاس سے زائد افراد نے پولیس گاڑی کو گھیرے میں لے کر منزمان چھڑا لیے موشتہ روز لڑائی کے دوران ملازمین پر فیرنگ کی اور ان کی وردیاں پھار لیتی جس میں پولیس تھانا کوڑنا لاکیشن نے پچاس زائد افراد کے خلا مقدمہ درج کر لیا مقدمہ ملازمین پر حملہ کارے سرکات میں مدالت سورے دیگر سنگین دفعات کے طے درج کیا گیا ہے تاہم پولیس ملزمان کی گرفتار کے لیے چھاپے مارے ہیں مگر ملزمان گرفتار نہ ہو سکے ہیں جی سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آدھا کر رہے تھے دنیا واقعہ پیش آیا قصور میں جہاں پر ملزمان کو چھوڑا لیا گیا ایک جتھے کی جانب سے جنہوں نے پولیس وین پر دھاوہ بولا اور ملزمان کو چھوڑا لیا لیکن اب پولیس ان افراد اخلاف جب کا کاروائی کر رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے اٹک سے بات کرتے ہیں جہاں پر فتح جنگ موٹر سائیکل سوار افراد نے وہاں پر فائرنگ کی ہے اور ایک شخص جہاں بھک ہوا ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص زخمی ہے اٹک میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں سے ملزمان موقع سے فرار ہو چکے ہیں فتح جنگ پولیس موقع پر پہنچی ہے اور سیفراز نام شخص کو شدید زخمی حالت میں ٹی ایچ کیو فتح جنگ سے راول پنڈی جو ہے وہ ریفر کیا گیا ہے یہ اٹک کی ناظرین صورتحل ہے ہم اٹک کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ رہا ہے پیش آیا ہے تاہر نکاش حوالے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں تاہر نکاش کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا ہے جی بالکل اٹک فتح جنگ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص جہاں بھاگ ہو گیا اور ایک شدید زخمی ہے پولیس موقع پر پہنچ کی ہے ریکس یو ون ون ٹو کی ٹیموں میں ایک زخمی افراد کو قریبی اسپتال منتقل کیا ہے جس کی حالت سیریس ہونے کی وجہ سے پھر زخمی کو راول پنڈی ریفر کر دیا گیا ہے اور اس واقعہ کا جو ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ درینہ دشمنی کا وجہ سے یہ واقعہ پیش ہے جس سے ایک شخص نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پاک ہو گیا ہے ٹھیک ہے تاہر نقاش آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ کوئی صورتحال جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اٹک سے آگے پڑھتے ہیں ناظرین اور کراچی جواد کرتے ہیں جہاں پر وزیراعظم پاکستان کا احکامات ہوا میں اڑائے گئے ہیں اور ابھی تک آٹا مارکیٹ سے غائب ہے یہ کراچی کی صورتحال ہے جہاں پر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء روزورہ کے استعمال پر سبسٹی دیتے ہوئے خصوصی پیکچ کا اعلان تو کیا گیا تھا لیکن ابھی تک آٹے کی فراہمی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی ہے نظیم شہزاد اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے نظیم شہزاد کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے سٹورز سینٹ سیکٹریٹ کے مین برانچے یہاں عوام کے لیے جو وزیراعظم کے دوزار بیس کا جو خصوصی ریلیف پیکچ جو اناؤنس کیا گیا تو اس کے تحت یہاں پر وہ تمام تر اشیاء موجود ہیں جن پر خصوصی طور پر سبسٹی دی گئی ہے اشیاء خردنوش اور روز مرہ کے استعمال کی وہ اشیاء یہاں ہیں جن کا انسانی زندگی کے ساتھ روز مرہ کے معمول میں ہر وقت اس کی زورت رہتی ہے یہاں پر دیکھے جائے تو جتنے بھی چاول ڈالیں چینی سابون شیمپو ٹٹپیس اور دیگر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن پر خصوصی ریلیف دیگی عوام کے لیے کہ مہنگائی کے اس دور کے اندر جو شربہ مہنگائی کی گئی ہے جس پر عوام جو ہے وہ سرپا اعتجاج ہے مختلف انداز میں کہ ان کے خصوصی طور پر گھروں کے بجڑ جو متاثر ہو چکے ہیں مہنگائی کی جو آستن ایوریج وہ بے لگام ہو چکی ہے کہ مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ ایک اشیہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے چالیس سو روپے میں چلے گئے لیکن اس پر حکومت ہے پاکستان کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو خصوصی ریلیف پیکج دیا گیا ہے اس پر یوٹیلیٹی سٹورٹ پر وہ مال ضرور موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ہی گندم کی سندھ کے اندر ایک مصنوعی قلت کی بنیاب وجہ سے جو گندم شاٹیج ہے اس کے ریٹوں میں جو ہوش عربہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس حوالے سے بھی یوٹیلیٹی سٹورٹ کی بات کی جائے تو یہاں بھی اس وقت گندم کی سپلائی جو تواتر سے متواتر نہیں ہونے کی وجہ سے اس وقت جو گندم کا سٹاک تھا وہ ختم ہو چکا ہے یہاں آٹے کا وہ دستیاب نہیں ہے یوٹیلیٹی سٹورٹ پر عوام آ رہی ہے وہ رہتی سیل پر آٹا لینے کے لیے وہ سبسیڈیز کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے لیکن ہمارے رابطہ کرنے پر یوٹیلیٹی سٹورٹ کے جو مینیجر ان کی جانب سے کہنا ہے کہ وہ سپلائی باقیدہ طور پر جاری رہتی ہے اور وہ کسی بھی وقت جو ہے مال آ سکتا ہے لیکن اس پر حکومت پاکستان کچھے کے خصوصی طور پر یوٹیلیٹی سٹورٹ پر آٹے کی جو سپلائی ہے اس میں جو تاتل کا شکار رہتی ہے اسے باقیدہ طور پر متواتر طور پر اسے جاری رکھا جائے تاکہ شہری اس سے استفادہ حاصل کر چکے اور جو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کہ چالیس سو روپے سے لے کر اب آٹے جو مارکٹ کے اندر پچاس سے ستہ روپے تک کوالٹی وائز ساتھ آٹا سادھ آٹا اس کے ساتھ چکی کا آٹا ستر تک فروخت ہو رہے لیکن یوٹیلیٹی سٹورٹ پر جو قیمتیں شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے بتا رہے تھے آپ کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے ناظرین سمبریال سے بات کرتے ہیں جہاں پر سستے آٹے کی فراہمی کے لیے کیمت جو ہیں وہ قائم کر دی گئے ہیں اور ڈی سی سیالکورٹ کے خصوصی خدایت پر اسی سمبریال نے یہ اقدام اٹھایا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں سے مقصود الہی ہم ان سے بات کرتے ہیں مقصود الہی کیا بتائیں گے اس حوالے سے بزار میں اور یہاں پہ آٹے کا برہان ختم کر لے کے لیے ڈی سیو سیالکورٹ کی خصوصی حدیت پر اسی سمبریال نے تین جگہ پہ مین سٹال آٹے کے لگائے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہیں گے آٹے کے برہان کے حوالے سے اسلام علیکم جی سر ایسی صاحب نے ایتھے بڑا چھاکہ مکروہ آیا تین چار سٹال لوائے نے پپا آلوالا اڈا سمبریال مسجد نور دے کول ٹھیکے لوکی دے دعائی پاندے نے شیخ اگران لوکی زیادہ تار مہنگا دے رہے نے اٹھا ایتھے ایسی صاحب دے دے آدم طابق اٹھ سو دے پانجر پیدا بی کلو دے تھالا جڑانا دستیاب ہے تے وامر زانہ چار سو دے پانچ سو لوگ ایتھوں لے کے جارے نے اپنا ایڈی کارڈ دے دکھا کے ٹھیکے تے برہان دے کوئی نہیں کوئی بھی ایسی صاحب ڈی سو صاحب دے دے آدم طابق ایسی صاحب زاتے خود دے چکر بھی لگا رہے نے گائے گائے ہر پوائنٹ دے مجود ہوں دے نے کال بھی ایتھے آئے سانا ایتھے ملازم جنہیں ٹی ایم میں دے نے یا پٹواری حضرات نونا دی ڈیوٹی لگی ہے ٹھیک ہے وہ اپنی کسٹڈی دے ویچ اپنا آٹا دستیاب ہے اور دے رہے نے لوکانوں آئی ڈی کار دا نمبر لے دینے پر کوئی ایتھے برہان جڑا آٹے دا مجود نہیں ہے جڑے دکان ناتے نے کرائے دے اپنا شیح حضرات نے یا اور کریانے آلے نے او آٹا دے رہے نے کوئی بارہ سو دا دے رہے ہے کوئی زاردہ ہو رہے ہیں ایسی صاحب نو ایوی چاہید ہے کہ ان علوی تیان کرن تا کہ اتھے جا کے انہوں کو جرمان نہ کرن تا کہ وہ مینگ آٹا جڑا نا اور سیل نہ کرنا کہ آپ کیا کہنا جائیں گے آٹے کے والے سے آٹا لابدی آجی خلاف 865 روپے کا 850 روپے آپ کیا کہنا جائیں گے آٹے کے والے سے یہ صحیح ی بی صولت ملی ہے ہمیں بازار میں بہت مہنگا دے رہے ہیں آٹا 거야 رہنس ہرپے کا بازار میں کتنے گا رہنسو تیس چالیس روپے کا دے رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کتنے گا مل رہے ہیں آٹھ سو دس ہرپے میں دے رہے ہیں آٹھ سو پوارج روپے جی یہ بتا رہے تھے کہ بزار میں تو اٹھا گیارہ سو بارہ سو کا مل رہا ہے لیکن ایسی سمڈیال کی زبردست یہ کاوش کی وجہ سے ڈی سیو سیال ٹھیک ہے مقصود الہی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے سمڈیال سے اور سمڈیال کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے ناظرین آگے بات کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے جہاں پر آٹے کا بہران شدد اختیار کر گئے ہیں اور ڈیرہ غازی خان کی مختلف تحصیلیں خاص طور پر بستی ملوک شدید متاثر نظر آ رہی ہے اشواق احمد حوالے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں اشواق احمد آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے اس وقت موجود ہوں بستی ملوک میں اور ملک بھر کی طرح آٹے کا شدید بران بستی ملوک میں بھی اختیار ہو گیا ہے اسی حوالے سے ہمارے شاہد کچھ شہری موجود ہیں آئیے ان سے پوچھ گئے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے صبح بھی آدمی سی آٹے بجائے تو بچارہ گریب پھردہ سی روڑ دے ویچے روندہ پھردہ سی تین دینوں کے آٹے نہیں مل رہا آٹے دی بھائے تو کار بھی پریشانی ہے بچے بھی پریشان آپ کوکے بیٹھے آٹے دین ہوگی جی آپ آٹے کا بران کے بارے میں کیا کہنا ہے یہ مجھے ایک نوجوان پریشان ملا میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا پریشانی ہے بھائی میں صبح کا گھٹو لے کے گھوم رہا ہوں مجھے آٹا نہیں مل رہا بھائی کیوں نہیں مل رہا بھائی ریٹ بہت زیادہ ہے کیا ریٹ ہے جی یہ خود بتائے گا جی آپ آٹے لینے گئے تھے مارگیٹ پہ ہاں جی کیا ہی سوڑ پہ ریٹ ہے مینہ پہلے پندرہ سولہ سوڑ پہ ریٹ تھا آٹا مل رہا ہے آپ کو آٹا نہیں مل رہا آپ بھی ریٹ زیادہ ہے غریب بندے ہیں کیا کر رہے ہیں جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ ریٹ کافی زیادہ ہو گئے ہیں جو کہ غریب انسان کی پہنچ سے بہت دور ہو چکے ہیں حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کو کم کیا جائے تاکہ غریب امام اور کچھ نہیں کھا ایک پاکہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بات کریں گے کوٹدو سے جہاں پر شیخ رونو شکمتوں میں اضافے سے عوام پریشان ہیں یہ کیا صورت حال ہے وہاں پر جانے گے ہمارے ساتھ ہیں چودری امین چودری امین کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ اور مہنگائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مہنگائی جو ہے آٹا چینی دال سب چیزوں پر مہنگائی تو ہو چکی ہے پچھلی حکومت کی نسبتی سے حکومت پر ڈبل سے بھی زیادہ ریٹ زیادہ ہو چکی ہیں اور میرے ساتھ اس وقت ہوتل مالکان موجود ہیں ہم ان سے جانتے کہ اٹا جو ہے کتنے میں ان کو مر رہا اور اس کی کیا پوزیشن ہے جی میرے بھائی اٹا اگر ایک نمبر لیا جائے جو بلکل کھانے کے قابل ہے وہ تو دستیاب نہیں ہے شہر میں اگر مل رہا ہے تو ساڑھے گیارہ سو تو بارہ سو روپے گٹو مر رہا ہے جس کے لیے ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اگر وہ گورنمنٹ کے دیئے ہوئے ریٹ پر اٹا خریدے یا اس پر روٹی دیں تو وہ اٹا بلکل ناکس ہے اور کھانے کے قابل نہیں ہے آپ روٹی کتنے کی سیل کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو نقصان ہے یا فیدہ ہے ہم روٹی اگر دس روپے کی بھی سیل کریں تو ہمیں نقصان ہے اس ساٹے سے آج یہ بلکل جیسا کہ آپ نے ہوتل مالکان کی بھی بات سنی ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو اٹا ہے اس کی قیمت بھی کم کی جائے تاکہ جو غریب کی روٹی دستیاب ہو سکے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرین ہم ماناوالا سے بات کرتے ہیں جہاں پر آٹے کا بہران شدت اختیار کر چکا ہے اور وہاں پر کیا صورت ہے یہ ہم جانیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے رانا مدسر مدسر آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آج ہی بالکل علی نیازی ماناوالا میں ایک یولٹی سٹور ہے وہاں پر بھی چیزیں نیاب ہیں خصوصی طور پر آٹا لوگوں کو نہیں مل رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈسٹیکشن پورے کی بھی بات کریں تو یہاں پر تہتر یولٹی سٹور قیم تھے جب یہاں کے رینج افیسر آئے تھے آمر شید تو مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے فوٹی یہاں پر یولٹی سٹور کر دیئے اور ان پر بھی جو آٹا اور دالے اور گی پر میسر نہیں کیا جا رہا اس وقت کچھ میرے ساتھ شہری مجود ہیں ان سے پوچھیں ہیں اس سوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہنجی تین چار دن سے ہم دوسری سٹور پر چکر لگا رہے ہیں کوئی چیز نہیں میرے آٹا تو بالکل نہیں میرے رہا بس چینی پڑی ہے اور کوئی چیز نہیں پڑی ہے نہ گی پڑا ہے نہ آئل پڑا ہے باہر سے آٹا لے رہے ہیں ستر پہ کلو آٹا میرے رہا ہے وہ لے کر بچوں کا پیٹ پا رہے ہیں بڑی مشکل سے گزارہ کار رہے ہیں جی ایک شہری اور میں نے سمجودہ ان سے بھی پوچھتے ہیں جی جناب ہم جہاں پہ جو آ رہے ہیں جو ڈیٹلی سٹور پر سمان لینے کے لیے آ رہے ہیں ہمیں جو ایک کہہ کر دیکھا ہے کہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ یسر نہیں ہے جب بھی آتے ہیں ہم آٹا لینے خاص طور پر جو ہے ہم وہ آٹا لینے کے لیے جہاں پر آتے ہیں اور آٹا ہی نہیں ہمیں مر رہے ہیں جو آٹا وہ بہت مہنگا بارر سے ہم لے رہے ہیں دوسری دکانوں سے جو ہے ہم وہ آٹا لے کر گزارہ کر رہے ہیں کبھی ساتھ والے گھر سے لے لیا کبھی کسی کے گھر سے لے آئے ہیں آٹا سر بہت جو ہے نا وہ مشکل سے پیش آ رہا ہے ہمارے عجیب بالکل یہ ذریعی علاقہ ہے یہاں پر گندم کی کاشتکار جائے کافی آتاک ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے پھر بھی یہاں پر جو آٹا نیاب ہو چکا ہے لوگوں کو آٹے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آقا کر رہے تھے شہر شیخ اپرا سے ناظرین حضر آباد سے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر آٹے کا بھران شدت اختیار کر چکا ہے اور حضر آباد میں لوگ جو ہیں وہ شدید پریشان نظر آ رہے ہیں وہاں پر حالات کیا ہیں یہ جانیں گے ہمارے ساتھ ہیں عدیل رضا آباسی عدیل رضا آباسی کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ملک میں جو آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس پر حضر آباد میں بھی انتظامیہ نے فل فور نوٹس لیا ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج پورے حضر آباد کی جو چکیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے انتظامی جانب سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور وہ چکیاں جو ہیں وہ چکی والے بند کر کے اپنے جو ہے انہوں نے بھاگ گئے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے آپ کو میرے کیمرمن راشد دکھا رہوں گے یہ چکی جو ہے بلکل بند ہے لیکن یہاں پر آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ ان چکی مالکان سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب فوڈ ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ان کا جو کوٹا ہے جو گندم کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ ان کو بہت ہی کم دیا جاتا ہے جو کہ بلکل چند دنوں کا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ بھی بہت زیادہ چپلے گز گز کر ان کو جو ہے کہ فرام کے جاتا ہے اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انتظامیہ جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پرائیوٹ جو لوگ ہوتے ہیں زخیرہ اندوز جو ہوتے ہیں اور فلور میلز مالکان جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے کہ مبجنہ طور پر ان سے رشوت لے کے ان کو جو ہے کہ یہ کوٹا جو ہے کہ فرام کر دیا جاتا ہے ان کا جس کے باعث جب یہ جو چکی مالکان ہوتے ہیں یہ ان سے جو ہے گندم خریدنے پر مجبور ہیں اور وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو چونتیس سو روپے سو کلو کی جو بوری ہوتی ہے ہے تو ہمارا ساتھ جو ہے یہاں پر ایک چکی مالک میں موجود ہیں جن کی چکی تو سکت بند پڑی ہے لیکن ان سے ہم نے جو ہے بات کرنے کے لیے ان کو کہا ہے کہ جب بتائیں گے جب آپ کیا کہیں گا آپ اس حوالے سے کہ آپ نے اس وقت چکی کیوں بند کیوئی اور کیا وجہ ہے جو آٹے کی بڑتی ہوئی قیمت ہیں اس کی وجہ کیا آخر کو یہ میری ایک چکی ہے اس میں جو ہے نا چوراسی بوری کا میرا کوٹا ہے اب میں چوراسی بوری کب تک پیس ہوں پندرہ دن میں مجھے چوراسی بوری ملتی ہے کیونکہ اب یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ محکمہ خوراک کی جانب سے جو ہے نا وہ کوٹا جو ہے ہمارا جو کوٹا ہوتا وہ دوسرے پرائیویٹ لوگوں کو بیج دیتے ہیں اور جو ہے نا وہ ان کو دے دیتے ہیں پھر ہمیں پرائیویٹ وہاں سے خریدنی پڑتی ہے اور جو نا ہم وہاں سے خرید رہے ہیں ایک یاون سو روپے کی بوری سو کلو کی خرید رہے ہیں اب ہم باون روپے کلو میں آٹھا کس طریقے سے بیچیں یہ بڑی انتظام یہ اور ہم جب کوٹا لینے جاتے ہیں تو ہمیں بڑی پریشانی سے بہت چپلیں گھسنے کے بعد یہ کوٹا فرام کیا جاتا ہے جی آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو بہت زیادہ پریشانی کے بعد ان کو یہ کوٹا فرام کیا جاتا ہے گندم کی فرامی کی جاتی ہے جو کہ ایک اہم وجہ ہے حکومت سندھ کو چاہیے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ جو پرائیوٹ زخیرہ اندوز لوگ جو ہیں ان کو جو ہے کہ گندم کی فرامی نہ کی جائے ان کو نہ بیچے جائے اور جو چکی مالکان ہیں چکی اونرز ہیں دل رضا عباسی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے اگاہ کر رہے تھے ناظرین ہم بات کرتے ہیں قبل دیسے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے آٹے کے قلت کو سازش قرار دے دیا ہے ایک ریپورٹ ہے ہمارے پاس ملک آبید اسلام کی آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں صدر پاکستان تحریک انصاف چودری شفاق آٹے کے بہران کے متعلق ہونے والے پروپیگنڈے پر میدان میں آگے پاکستان بھر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے اور فرامی کو لے کر عوام میں مختلف قسم کے تاثرات پائے جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ آٹا اٹھائیسو روپیہ من کے حساب سے مل رہا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ پاکستان بھر میں آٹا دستیاب ہی نہیں ہے مگر زلہ ٹوبا ٹیکسنگ میں کیا صورتحال ہے یہ بتانے کے لیے مرکزی نائب صدر پاکستان تحریک انصاف چودری شفاق ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے دین نیوز کو بتایا کہ آٹے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب بھر میں آٹے کی کہیں کلت نہیں ہے حکومت پنجاب نے تیرہ سو بجہتر ویفی من کے حساب سے چوبا ٹیکسنگ کی انیس فلور ملوں کو آٹا اگندم سپلائی کی رہی جا رہی ہے جس سے گیرہ ہلہ نو سو پچی بیگ ڈیلی زلہ بھر کے تین سو چالیس سینٹر ہیں جہاں پہ پھر پرائیس آب ہیں اور چھ سپیسل یونٹ ہیں جہاں پہ آٹا سپلائی کیا جا رہا ہے اس کے علاقہ بارہ ہمارے یوٹیلٹی سٹور ہیں وہاں پہ بھی آٹا لوگوں کو سستے داموں آٹھ سو پانچ رویفی بیگ جو بھی شخص جائے گا بلا تمیز ہر شخص کو ایک جا دو بیگ مل سکتے ہیں اور یہ جو میڈیا کے اندر یا آبوزیشن شور میں جا رہی ہے کہ آٹے کی قلد ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پنجاب بر میں آٹے کی کہیں کوئی قلد نہیں ہے جتنا آٹا کوئی دینا چاہے اس کو مل سکتا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی تمیز نہیں ہے کہ کس کا تلے کس نماز سے ہے جو ٹیلٹی سٹور پہ بھی آٹا موجود ہے اور ذرا بار میں تین سو چالی جو سنٹر ہیں وہاں پہ ہر وقت آٹا موجود ہے کہیں شاٹے ہی نہیں ہیں میڈیا والے سے کہوں گا کہ وہ خود جا کے دیکھیں مارے سنٹروں پہ آٹا ہے اور لوگ آٹا لے رہے ہیں ایک گلت پرابہ کرنا کیا جا رہا ہے کہ ستر پہ آٹا ہو گیا جب گیارہ سو بارہ سو چونہ سو رویفیہ جس کا جو جی چاہتا کہہ دیتا ہے حالانگے آٹا سو پانچ رویفیہ میں میں زمنداری سے کہہ دا ہوں کہ آٹا لوگوں کو میرے رہے ہیں زلہ بھر کی تمام تحصیلوں میں آٹا کی بھرپور اور سستی فراہمی اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ آٹا ہر جگہ پر فیر پرائس پر وافر مقدار میں دستیاب ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے گجنوالہ سے ناظر بات کرتے ہیں جہاں پر زل انتظام ہے کہ دعوے کاغذوں کی حد تک محدود رہ چکے ہیں کیونکہ پلاسٹک بیکس کا خاتوہ سرکار زمینوں پر خبزے کا خاتوہ اور دیگر جو سورتحال ہیں وہ ابھی تک کچھ حالات بہتر نہیں ہو پائی ہیں ہمارے ساتھ موجودہ شفکر نظیم گورایا شفکر تب کیا بتائیں گے اس حوالے سے تجاوزات کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر لینڈ مافیا نے سرکاری زمینوں کو پر قبزے کی ہوئے ہیں ان کو واقظار کرانے کے لیے سابقا ڈی سی نے اچیمنٹ کی لیکن ان کو اینڈ اروج کے اوپر ان کا تمادلہ کر دیا گیا اس کے بعد جو اگلے ڈی سی آئے انہوں نے نعرہ لگایا کہ میں شاپر پلاسٹک بیک ان کو ختم کر دیں گے تاکہ وہ گٹر سسٹم سینٹری سسٹم جو ہے وہ نکارہ ہو جاتا ہے اسے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے لیکن جیسے ان کا تمادلہ ہوا وہ مہم بھی دب توڑ گئی اس کے ساتھ ایک ڈی سی آئے انہوں نے نعرہ لگایا کہ گجرہ والا شہر کے اندر تو تعلیم کے میدان کے اندر جو فرس پوزیشن حاصل کرے گا طالب علم اس کو ایک کروڑ روپے ہے جو انعام دیا جائے گا اس کے علاوہ جو سازہ میند کریں گے ان کو بھی نگت اناب سروازہ جائے گا لیکن جیسے ڈی سی کا تمادلہ ہوا یہ جو دعویٰ تھا یہ اعلان بھی دم توڑ گیا اس کے بعد موجودہ ڈی سی گجرہ والا کے اندر بیسوک ہیں وہ شہر سے بار مرتقل کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ موجودہ ڈی سی کب تک یہ اس کے اوپر عمل درامت کرواتے ہیں صورتیال ایسی چلتی ہے جیسے ڈی سی چینج ہوتے ہیں ایسی ان کے مہمے ختم ہو جاتی ہے اب آپ یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو گجرہ والا شہر جو ہے شفقت ندیم گرائیہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گجرہ والا سے اور گجرہ والا کے یہ صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں شورکورٹ سے جہاں پر کمیشنر فیصل آباد عشد حسین نے شورکورٹ کا دورہ کیا ہے اور گمنٹ ہائی سکول شورکورٹ میں نمبر دراز ود چوکدار ان کنونشن میں جو ہے چوکداران کنونشن جو ہے اس میں شرکت کی ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے غلام شبیر طاہر غلام شبیر طاہر کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے موجود ہوں شورکورٹ میں آج شورکورٹ میں نمبر دران چوکداران کنونشن مونکر کیا گیا ہے جس میں تمام تحصیل کے نمبر دار موجود تھے ہمارے ساتھ اس وقت جہاں پہ موجود صورتحال یہ تھی کہ آج کمیشنر فیصل آبائشن حسین صاحب نے یہاں پر نمبر داروں سے خطاب کی ہے ہم ان سے باہ کرتے ہیں سوالے سے ان کا کیا گیا ہے جس طرح کیا بتائیں گے آپ آج جو نمبر داروں سے آپ نے خطاب بھی کیا ہے انہوں کو مسائل آپ نے آگاہ کیا ہے انہوں نے اپنے مسائل آپ کو بتائیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نمبر داروں کا جو انسٹیوشن صدیوں سے موجود ہے لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے پچھلے دس بیس سال سے یہ اس طرح سے اپنا رول نہیں نبارہ ہے جس طرح سے یہ مشہور ہیں تب ہی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ پوری طرح سے فال کریں گے اور یہ جو گورنمنٹ کی سروس ڈلیوری ہے جو گورنمنٹ اپنے کام کر رہی ہے جو گراس رول لیبر میں ان کی پریزنس ہے وہاں پہ یہ انشور کریں گے کہ جو گورنمنٹ کی سروسز ہیں بھلے وہ ایڈوکیشن میں ہو صحت میں ہو سڑکوں میں کسی اور بھی جو ڈلیوریمنٹ کے کام ہیں اور اس طرح سے زمین سے مطلق لینڈ ریونی سے مطلق جو بھی کام ہیں اس میں یہ اپنا مکمل رول ادا کریں فال ہو جائیں اور اس میں میں نے ان کو اشورنس دی ہے کہ جو ہمارا جو عملہ ہے ریونی کا عملہ ہے بھلے ایسی ہو تحصیل دار صاحب آنو ڈی سی صاحب آنو میں سب لوگ ہم سب ان کی بات سنیں گے ان کے ان کے ساتھ مل کے ہم لوگوں کی بہتری کے لئے کام کریں سب بتائیے گا جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ مہنگائی کے بارے میں آپ اسسسنٹ بیشن صاحب ڈی سی صاحب خود وزڈ کرتے ہیں پھر بھی مہنگائی جو کنٹرول نہیں کی جاتے کچھ ایسے اناثر ہیں جو مافیز ہیں ان کے خلاق کوئی ایسی کاروائی کرنا گورنمنٹ کو باقی اللہ ہے دیکھیں ابھی ہمارے جو مجیسٹیٹ صاحبان ہیں اے سی صاحبان ہر وقت سے وہ سبزی منڈیوں میں آکشن کے وقت جاتے ہیں ڈی سی صاحبان بھی جاتے ہیں سبزی منڈیوں میں اس طرح پرائس لسٹوں پہ بھی ہمارے مجیسٹیٹ آج ہر وقت متحرک ہیں جو بھی اس طرح کی اوور چارجنگ کرتا ہے اس کو فائن کیے دار ہیں دوسرا آپ نے دیکھو گا آٹا ہم نے انشور کیا ہے پورے زلے میں ہر جگہ ویلیبل ہے کہیں پہ اگر شکریہت آتی ہے تو وہ کھلی آٹے کی آتی ہے وہ پھر اس پہ بھی اپروپری ایٹ ایکشن لیتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم انشور کرتے ہیں کہ ہر علاقے میں جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے آٹھ سو پانچ روپے کا جو تھیلہ ہے بیس کلو والا وہ ہر جگہ پہ ویلیبل ہو جی بلکل ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں گائیں گلام شبیغ طاہر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے نظر سمندری سے بات کرتے ہیں تو سمندری میں ہمارا کتوں نے شہروں کی زندگی اجیرد کر دی ہے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بچوں کو سکول بھیجنے سے بھی جو آپ کتراتے نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ فروق لانا ہے ان سے بات کریں گے فروق لانا کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے مندری کے تھانہ سیڑے روڑ کے اوپر میں موجود ہوں جہاں پر اوارہ کتوں کی بھرمار کی ویسے لوگ جو ہیں کافی پریشان جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک اہلِ علاقہ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں جی بھائی کیا بتانا چاہیں گے آپ جی بھائی جان میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جاں مصبعہ دکان کے لیے جاتے ہیں رستے میں کتوں کا بور آ جا ہمیں ان سے بہت ڈر لگتا لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کا خاتمہ کیا جائے بلکل ہمارے ساتھ اس وقت ایک نمازی یہ بھی موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کیونکہ مسجد کے باہر جو ہیں کتوں نے اس وقت اپنے ڈیرے جو ہیں وہ ڈالے ہوئے ہیں بھائی جن کیا آپ تانا چاہیں گے آپ ہمارا کتوں کے بارے اسی طرح ہمیں مسجد سے جب ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو کتوں کا سامنا ہمیشہ کے لئے یہاں ہی پر ہوتا ہے اور زیادہ کتوں یہاں ہی پر گزرتے ہیں اور بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ہماری حکومت سے درخواست ہے اور یہاں ان سے اپیل کی جاتی کہ فورا ایکشن لیا جائے باقی لوگوں سامنا مشکل ہوتا ہے وہ یہاں سے گزرتے نہیں اوپر سے جاتے ہیں تو ہماری درخواست اپیل ہے کہ ایکشن لیا جائے یہ بلکل جیسا کہ آپ نے اہل علاقہ کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر وارہ کتوں کی تداد میں دن بہت دن بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہاں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سمدری سے اور سمدری کی صورت حالی آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے کام ہوکی سے راضینا بات کریں تو بابدہ ہو کام کی طانب سے کھلی کے چائری کائن اقاد جو ہے وام کے مسائل وام کی دہلید پر حل کرنے کے لیے مختلف موقع کے اوپر کھلی کے چائری کا احتمام کرتی رہتی ہے آج بھی کاموں کی شہر کے اندر ایک کھلی کے چائری کا احتمام کیا گیا اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا یہ کھلی کے چائری جو ہے چیف اگزیکٹیف گیپ کو گوجنن والا جناب موشن رضا خان کی طرف سے کی گئی ہے ابھی وہ میرے پاس مجود ہے ان سے آج کی تفصیل جانتے ہیں جی سر بتائیں آج جو کھلی کے چائرے لگی کیا تفصیل تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں نے ابھی اس میں بھی عرض کی بتایا آپ کو اس کا اصل مقصد ہمیں حکومت پاکستان اور ہماری منسٹری اور سیکٹری جو انرجی ارفان علی صاحب کی ہدایت پہ یہ باقاعدگی سے ہر ہفتے ہمارے ایسی سہوان مختلف ایریاز میں اوپن کے جلی لگا رہے ہیں اور میرا بھی اس دفعہ کاموں کی آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں لوگوں سے فیڈ بیک لوں تاکہ جو لوگ گجنہ والا میرے تک نہیں پہنچ سکتے میں ان کے یہاں پہ بیٹھ کے مسائل کا حل کروں اور خاص طور پر جو اجتماعی مسائل ہیں ان کو ان کے اوپر دیکھا جائے اور میں اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو میرے ملازم اگر کئی کتائی کر رہے ہیں جائز کام نہیں کر رہے کام میں رکاوت ڈالی جا رہی ہے یا پینڈنگ ہے اس کو بھی میں محاصبہ اس کا بھی میں محاصبہ کروں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی چوری ہے میں اس کا بھی میڈیا کے ثرو بھی یہی ریکویسٹ کروں گا عوام سے کہ بجلی چوری کی نشان دیں میں مارا ساتھ دیں تاکہ ہم بجلی چوری کو ختم کر سکیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سو ہلتے دے سکیں وہی پیسے ہم ٹرانسفارمر نہیں لگانے میں تاریں نہیں لگانے میں اور اپنے سسٹم کو اپوریٹ کرنے میں خرچ کریں جی جیسا کہ آپ نے چیف گریکٹر صاحب کا کہنا سننا کہ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ایکھولک چیری کا کہ جو لوگ گجلن والا جو ہے میرے پاس نہیں پہنچ سکتے میں ان کے پاس جا کر ان کے مسائل سن کر ان کے مسائل حل کروں جی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین منڈی احمد آباد سبات کرتے ہیں جہاں پر غریب بیمار بیوہ خاتون کے علاج کے لیے والا حقام سے اپیل کر رہی ہیں کیا منظر نام ہے ہم وہاں پر یہ جانیں گے اسنو بٹو سے اسنو بٹو کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے منڈی احمد بات کے محلہ کریم آباد میں موجود ہوں اور یہاں پر ہمیں بتایا گیا تھا ایک بیوہ خاتون ہے جو گزشتہ چھیں ماہ سے پتے کے مرض میں مبتلا ہے اور اس کا خامدی بھی فوت ہو چکا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کا اور کوئی بھی اس کا کمانے والا نہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں اور میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ بیوہ خاتون گزشتہ کئی سالوں سے گلی میں چار پائی راک کر فروٹ بیچ کر اپنا گزارہ کرتی تھی اور جس مکان میں اس وقت تو رہش پذیر ہے وہ مکان بھی کرائے کا ہے اور بلکل ایسے ہے مکان کہنا بھی اس مکان کی توہین ہے بیٹ بکریوں کا جیسے باڑا ہے اس میں ایک کمرے کا مکان اس میں بیوہ خاتون پڑی ہوئی ہے سس کر رہی ہے اور علاج کے اس کے پاس پیسے نہیں میں آپ کی براہ سے ان کے بات کرواتا ہوں کہ ان کو مرض کیا ہے اور کیا کہتی ہیں جی خالا جی بتائیے آپ کو کیا مسئلہ ہوا جی پتے رہ مسئلہ ہے چھے منہیں ہو گئے یہ جیسے نے آپ کو کہا ہے کہ ایک چھٹانکی پتری کیسے ڈاکٹر نے کہا ہے وہ جی لیاقت ڈاکٹر نے گیا ہے منڈی کنگن پر اچھا وہ اڈرس ہون کرو آکے لیا آنا ہے اس کے بعد آپ نے ان سے رابطہ کیا ہے علاج کے بارے کیا کہتے ہیں کتنا خرچائے گا پنجاز آر رفیہ جی انہیں کیا خرچہ آوے گا چالی اسی لماں گے دا توڑے کو لوے جڑے بار دوائیں گے کیونکہ اس نے بٹو اور وہاں کی صورت سے ہواہی ناظرین کا سامنے آپ نے رکھیے ہیں راضین ہارون آباد سے بات کریں گے جہاں پر ایک شہری قرآن مجید کے ساتھ عدو اور عقیدت کی امدہ مثال ہے اس کے نام ہے عبدالسطار رامی کرتے یہ کیا ہے یہ جانیں گے فیاض علی رامے سے فیاض علی رامے کیا بتائیں گے ہواہی ناظرین کو موجود ہوں ہارون آباد کے علاقے کچھی منڈی میں جہاں پر ایک بزرگ جنہوں نے ایک بہت ہی اچھا اور کام سٹارٹ کیا ہے کہ وہ مقدس اور آق اور قرآنی آیات کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان کو الگ الگ کر کر شریع طریقے کے ساتھ ایک محفوظ مقام پر رکھتے ہیں میرے ساتھ آج وہ موجود ہیں حاجی عبدالسطار صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کب سے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام کسی نا گورنمنٹ کوئی نہیں لیکن بس عشق ہے میں نوں قرآن دے نا بہت ہر نوکے نا عدب کرنا نا بانجی قرآن دا اور اللہ پاک دا نا تھا لے چکڑا نا بانجی جنہا بھی کہ قرآن نا محبت کریں گے تاک بڑھے گا نیتا ساتھی اسطال پری جان دے ایہی وجہ کہ اس قرآن دی بیرد بھی کری جانا اور میں چھا کٹھے کر کے رازوں کٹھے کر دا دیرے میں سادن چھاڑ دا کوئی ترخائی لندہ کسے کوئی چاہ بھی نہیں پیندا اللہ پاک دا اوہ دے کوئی مغدہ شاہر شاہر کرو اللہ پاک دا خیاض علی راہ میں ہمارے ساتھ آپ پوجود تھے اور آپ بہا کے صورتحال ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین پروگرام کے آخر نہ بات کریں گے احمد پور سیال سے جہاں کا قدیم قبرستان چار دیواری سے محروم ہے وہاں کے حالات ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بات کریں گے محمد سلیم سے سلیم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل میں سے موجود ہوں احمد پور سیال کے علاقے پیر عبدرمان میں جہاں پر گندے پانی نے قبرستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے میرا کیمرو میں نے آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا گندہ پانی یہاں پر قبریں بلکل ختم ہو گئے یہ شہری شدید پریشان ہیں ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں انہیں کن مشکلات کا سامنے ہیں بھائی جان جی ہے ہمارے قبرستان تھا ہمارے باہدار کی یہاں پر قبرے تینوں نے پانی کا جوہر بنہ ہوا ہے اور کچھ قبضہ گروپ لوگ ہیں جو نالانے بننے دیتے جبکہ پاکستان کے ہر شہر میں مقبہ کا آپ نے ایک قبرستان کو چار دیواری دیو ہے لیکن ہماری ساری قبریں یہ آپ کے سامنے پنی ہے کامیرمنٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دیکھ لیں کہ اس وقت ساری قبریں موجود پڑی ہیں اور ہمارے وزیراعلا سے بھی ریکویسٹ کیا ہے وزیراعظم سے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ میربانی کریں اور ان کے جو قبضہ گروپ والے وہ نالا بن رہا تھا یہاں پہ سیم نالا تھا وہ انہوں نے بننے نہیں دیا اور قبضہ گروپ پتہ نہیں اوپر سے ان کو اثر ہو گیا یا کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری قبریں مہ پال ہوئی ہیں اور ہمارے جو قریبی فوت کی ہوئی ہے ہمارا ایک نوجوان فوت ہوئی ہے جس کو ہم نے بڑی منت کر کے وہاں پہ دفن کیا یہاں پہ دفن کرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے ہماری ریکویسٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے قبضہ گروپ کو ہٹایا جائے اور یہ نالا بنوائے جائے تاکہ پانی کا جرہ نکاس کا صحیح انتظام ہو سکے تو صبر چھو بات جی بلکل شہری پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارو کی قبریں بلکل ختم ہو رہے ہیں سنیم آقا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین حوالی لکھا سے ایک ریپورٹ ہے جہاں پر پچیس ایکڑ پر محیط وائیڈ لائف پاک جو تفریح پاک ہے سہولیات خواہ پر فقدان ہے ہمارے ریپورٹر کی ریپورٹ ہے نائم چودری کی آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں خواہ میں ہیڈ سلمان کی کے مقام پر پچیس ایکڑ پر محیط واحد وائیڈ لائف تفریح پارک سلمان کی میں سہولیات کا فقدان حکومتی ادم توجہی کا شکار چالیس لاکھ کا تعمیراتی منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ویسٹر کے لیے پینے کا ساف پانی اور واش روم کا کوئی انتظام نہ ہے ویسٹر ہینڈ پامپ سے پانی پینے پر مجبور اور بچوں کے لیے لگائے جانے والے جھولے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے صفائی ستھرائی کا بھی کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے پانی والی ٹینکی بنائی تو گئی لیکن چالو نہ کیے جانے کی وجہ سے جانوروں کو بھی ہینڈ پامپ سے ہی ملازمین پانی پلانے پر مجبور ہیں جانوروں اور پرندوں کے رہنسین کا کوئی مناسب انتظام نہ ہے جس کی وجہ سے آئے روز قیمتی نیاب قسم کے جانور اور پرندے مر جاتے ہیں جانوروں کے لیے بنائے گئے پنجرے بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے چالیس لاکھ کی خطیر رقم سے بنائی گئی واحد جیل بھی کھٹائی کا شکار ملازمین کے لیے سب آفیس اور رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے شہریوں نے دن نیوز کے توصل سے وزیر عظم پاکستان عمران خان اور وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار سے فیل فور نوٹس لینے اور حویلی لکھا میں قائم واحد وائل لائف تفریق پارگ میں تمام تر سہولیات فرام کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ عوام الناس اپنی فیملیز کے ہمرا یہاں کا رکھ کریں اور تفریقی سہولیات سے مستفید ہو سکے پرگرام ملاقات ہو انشاءاللہ کل اپنا خیال اکھیے گا اللہ نگے موسیقی موسیقی